وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اور پھر اسی حسر کے ساتھ کہا اور اے اللہ ہم تیری تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں استعانت بھی ہم تجھ سے ہی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ جللہ شانہو سے ہی مومن استعانت چاہتا ہے اور ہمارے دکھوں ہمارے مسائب ہمارے آلام اور ہماری تکلیفوں کا مداوہ اللہ تعالیٰ کے دست کرم میں ہے اس لیے جب فرمایا گیا تمہارے جوتے کا تسمہ بھی گم ہو جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو اس کی ضرورت ہو تو وہ بھی اس سے طلب کرو تو یہاں استعانت اللہ سے طلب کرنے کا حکم نامہ دیا گیا ہے لیکن اس سے یہ غلط فہمیں کبھی نہیں ہونی چاہیے کہ مستقل برزاد سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے استعانت کی جائے اور اگر اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بطور وسیلہ اللہ کے حضور پیش جائے اور ان کو مستقل برزاد سمجھ کے استعانت طلب نہ کی جائے بلکہ ان کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول سمجھتے ہوئے ان کا وسیلہ پیش کیا جائے تو یہ جائز ہے حضرت عثمان بن ہنیف باقاعدہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ درید البسر تھے آنکھیں ان کی نابینہ تھی اور عرض گزار ہوئے کہ حضور مجھے آنکھیں چاہیئے تو حضور نے باقاعدہ انہیں فرمایا وضو کر کے نفل پڑو اور دعا تعلیم دی اور اس دعا میں کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں ارز کرو اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا مانگتا ہوں میری آنکھوں کی بنائی لٹا دی جائے جب انہوں نے دعا مانگی تو ہاتھ مو پر بعد میں پھرے بنائی پہلے آ چکی تو یہ ہمیں تعلیم دے دی گئی ہے کہ اگر آپ وسیلہ تلاش کر لیتے ہیں تو یہ مقصود ہے شریعت کا اور اس سے جو ہے وہ استعانت کا مانا تبدیل نہیں ہوتا ہم مدد بھی تجھ سے طلب کرتے ہیں اور استعانت بھی تجھ سے مانگتے ہیں ایہا کن عبدو و ایہا کن استعین کے صحیح روح سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو بعض لوگ جوابن کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کی قبروں پر جا کر ان سے ڈائریکٹ نہیں مانگتے بلکہ ان کا وسیلہ پکڑتے ہیں اور اس کی دلیل میں وہ لوگ سیدنا عثمان بن حنیفق والی حدیث بیان کرتے ہیں جو نابینا صحابی سے متعلق ہے اور اس کا سہارہ لیتے ہیں پلیز اس مسئلہ کی وضاحت فرما دیں مر نہ جاتے اگر تیرا یقین ہوتا کہ آپ وسیلے سے مراد یہی کچھ لے رہے ہوتے ہیں آپ نے یہ جو اب وسیلے کی ڈیفنیشن چینج کر دی ہے اور اسی طریقے سے استعانت کو اور استعمداد کو وسیلے کے ساتھ مکس کر دی ہے تو یہ آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں اب مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اے اللہ تجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور ان کی شان جو تیری بارگاہ میں مقبولیت ہے اس کا واسطہ پیش کرتا ہوں کہ میرا فلان کام کر دے تو اس جملے میں وہ رسول اللہ کو تو مدد کیلئے نہیں پکار رہا ہوگا اللہ کو پکار رہا ہوگا اسی طریقے سے اگر کوئی کہتا ہے کہ اے اللہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کو جو تُو نے مرتبہ دیا ہے میں اس کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ تُو میرا یہ مسئلہ حال کر دے تو اس میں وہ مولا علی کو تو نہیں مدد کیلئے پکار رہا اب جب ہم کہتے ہیں آپ یا رسول اللہ مدد یا یا علی مدد یا شیخ عبدالقادر جلانی مدد کیوں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو توسل اختیار کرتے ہیں تو ہمیں توسل میں اور استعانت میں وسیلے میں اور استمداد میں فرق نہیں آتا آپ بھیکٹ کہہ رہے ہوتے ہیں غوث پاک آپ کے گناہگار مرید آئے ہیں غوث پاک آپ نے اپنے در پر آنے والوں کو سب کو نوازا یہ دور دور سے آپ کے فقیر آپ کے مرید آپ سے محبت کرنے والے آئے ہیں آج آپ کے عرص کی راکھ ہے کسے خالی نہ نوٹ آئیے سب کی جھولیاں بھر دیوئے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بہر غم مغرقن خزیدی ساہل لنا اشکالنا اب آپ نے اس کی دیفنیشن مطلب لی ہے کہ یا علی مدد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علی ہماری مدد کرے گا بلکہ یہ ہمارا عقید ہے کہ ہماری بات مولا علی تک پہنچے گی مولا علی اللہ کے حضور سے وارش کریں گے اور اللہ ہماری مصیبت حل کرے گا اور سر اس کو یا علی مدد نہیں کہتے اسے کہتے ہیں اللہ تجھے علی کا وسیلہ علی کا واسطہ اب دو چیزوں کو یہ مکس کر رہے ہیں ہم نے اس طرح کے وسیلوں کے اوپر کبھی بھی فتوہ نہیں لگایا لیکن جب آپ استعانت اور استعمدار ڈریک شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ یہ جو تعلیمات امت کے اندر پھیلا رہے ہیں یہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے سو فیصد منافی ہیں اور کتاب و سنت میں بالکل اس کی کوئی گنجائے نہیں ہے اب آپ لاکھ بہانے کریں کہ نہیں جی نہیں اصل مطلب یہ ہوتا ہے بیچ میں یہ ہوتا ہے اوپر سے یہ نظر آ رہا ہوتا ہے سر عقیدہ جو ہے نا وہ قطع الدلالہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ سامنے آپ میں پوسٹر کوئی اور لگایا ہوئے اور اندر آپ کوئی اور چیز اگر کوئی شخص شراب کی بوتل کے بار روحفظہ یا جامع شیری یا نورس لکھ دیتا ہے تو لکھتا رہے ہیں اندر تو جو چیز ہے وہی موجود ہے تو یہ ان کے جھوٹے طریقے ہوتے ہیں جس کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ سے ڈریں اور استعانت کو استمداد کو وسیلے اور توسل کے ساتھ مکس نہ کریں اور اس کو آپ ایک عام فہم زبان میں سمجھ لیں ہمیں اس بات سے کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ مولا علی کو اختیار ہے یا نہیں ہے شیخ عبدالقاند جنانی رحمت اللہ علیہ کو اختیار ہے یا نہیں ہے ہمارا جھگڑا یہ ہے دیا بھی ہو تب بھی ان کو نہیں پکار سکتے مدد کے لیے مدد کے لیے وہ پکاریں جتنا مرضی لبائی کا یا رسول اللہ کہیں آپ لبائی کا یا حسین کہیں محبت کا اظہار کریں کوئی مستانی ہے مدد کے لیے نہ پکاریں جو سامنے آپ کے موجود نہیں ہے پھر آپ ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین کی وائلیشن کریں گے اس کو مثال سے سمجھیں بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی لیکن اگر ہم بارش فرشتوں سے مانگیں گے شرک ہو جائے گا سر آپ لاکھ کہتے ہیں ڈیوٹی لگائی ہوئے کوئی مسلمان کبھی کسی فرشتے سے نہیں بارش مانگتا اور سر اگر آپ اسباب کے اوپر آتے ہیں تو سب سے بڑا مشکل کشاہ اسباب میں تو سورج ہے سورج ختم ہو جائے تو زمین پہ زندگی ختم ہو جائے دنیا میں موسموں کا بدلنا پودوں کا اپنی خوراک تیار کرنا اس خوراک کو جانوروں کا کھانا پودوں کی اپنی زندگی ہماری زندگی ساری ڈیپینڈنٹ ہے سورج کے اوپر تو کوئی کہتے ہیں المدد یا سورج میری مدد فرما تو یہ جگڑا ہی نہیں ہے اگر اختیار ہو تب بھی کیا فرق پڑتا ہے او جی غیر اللہ سے مدد کیا منکر ہے قرآن میں آیا جی وَسْتَعِينُ بِالصَبْرِ وَالصَّلَا نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہو کس کی اللہ کی یا یہ کہو کہ المدد یا نماز میری مدد فرما المدد یا صبر میری مدد فرما نہیں اسی آیت کے اندر آگے جا کے آتا ہے اسی آیت میں اِنَّ اللَّهَ مَعَصَابِرِينَ بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو صبر اور نماز کے ذریعے بھی اللہ کی مدد مانگنی ہے ظاہر یہ اسباب آپ اختیار کریں یہ بیٹھے ہیں میں ان کو کہتا ہوں مجھے پانی پلاد ہے ٹھیک ہے ظاہری سبب ہے قرآن میں حکم ہے وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائی میں لگ رو ظاہری اس بار تو حکم ہے ہم اس کے اوپر کہ اس کو اڈاپٹ کرنا ہے لیکن یہی بندہ سامنے موجود نہ ہو یہ بغداد میں ہو وہاں بھی قبر کے اندر ہو اور میں کہوں جی مجھے پانی پلا دو تو اب وہی بات وہی جملہ صرف فریم آف ریفرنس بدلنے سے ایہا کنستائین کی وائلیشن ہو جائے گی یہ پروٹوکول اللہ ہی کہا ہے کہ آپ دعا میں صرف اللہ ہی کو پکار سکتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکار سکتے ہیں یہ ایک کلیر کٹ مسئلہ ہے یہ بہت سینسٹیب ٹاپک ہے میں اس کے اوپر اتنے دلائل میں نے رکھے ہوئے جو میں نے ڈسکس کی ہیں مسئلہ نمبر تھری کے اندر اور سچ پیپر نمبر تھری کے اندر دعا صرف اللہ ہی سے جسے شوق ہے تو اسے دیکھیں آج کیونکہ ایک سپیسیفکلی یہ سوال سیدنا عثمان ابن ہنائیف رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی حدیث سے متعلق ہوا جس کی انہوں نے غلط انٹرپٹیشن کی یہ حدیث صرف اور صرف وسیلہ اور توسل سے لیٹڑ تھی اس میں کوئی استعانت استمداد کچھ ثابت نہیں ہوتا کوئی گزیٹ کے بھی کرنے کی کوشش کریں یہ حدیث جامعہ ترمزی میں موجود ہے یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں موجود ہے اور یہ حدیث مشکات المصابی میں دوسری جلد کے اندر دعاوں والے چپٹر کے اندر ہے کہ نبیل اسلام نے ایک دعا تعلیم کی ایک صحابی کو یہ مشکات المصابی میرے ٹیبل پر رکھی ہوتی ہے اس کی دوسری جلد میں اگر آپ آئیں تو جامعہ دعاوں کا بیان اس کی جو تیسری فصل ہے اس میں انٹرنیشنل امری کے مطابق مشکات میں ٹو فور نائن فائیو ہے ترمزی میں یہ ہے تھری فائیو سیون ایٹ اور سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے یہ حدیث کچھ یوں ہیں کہ سیدن عثمان ابن حنیف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک نابینا شخص نبیل اسلام کے پاس حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میرے لئے دعا کریں کہ میری بینائی واپس آ جائے آپ الاسلام فرمایا کہ اگر صبر کر لو تو اچھا ہے اور اگر تم چاہتے ہو میں دعا کر دے تو وہ بڑا سمجھدار تھا اس نے کہا جنت تو ویسے ہی مل جانی ہے صبر کر کے جنت جو کمانی ہے وہ تو ایمان کی بدلور ملی جانی ہے دنیا تو میری آسان ہو نا نے کہا یا رسول اللہ آپ دعا ہی کریں آپ نے پھر فرمایا کہ تم اس طرح کرو وضو کرو اس کے بعد دو رکت نفل پڑو اللہ کے حضور اور پھر یہ دعا کرو اللہم انی اسعالکا واتاوجہو الیک بنبی کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے اللہ میں تُڑ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اپنے نبی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی الرحمہ جو کہ نبی رحمت ہے انی توجہتو بکا الہ ربی اور اے اللہ کے محبود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے ذریعے متوجہ ہوتا ہوں اپنے رب کی طرف لیقضالی فی حاجتی حاضی کہ وہ اس حاجت کے معاملے میں میری حاجت روائی کر دے اللہم فشفعہو فی اے اللہ میرے نبی کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما اور سنے بن باجہ میں الفاظ ہیں کہ اے محمد میں آپ کے ذریعے سے یا محمد کے الفاظ ہیں یہاں تو ہے نا کہ آپ کے ذریعے سے اس میں یا محمد کے الفاظ ہیں کہ یا محمد میں آپ کے ذریعے سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اس میں وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے انہوں نے مدد مانگ لی ہے اس میں تو واضح الفاظ ہیں اس میں دونوں حصوں میں اللہ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں دیکھیں وہ پہلی دعا کریں اے اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی کے ذریعے سے ان کے وسیلے سے اور اے اللہ کے رسول میں آپ کے وسیلے سے اللہ سے مانگتا ہوں تو اس میں استبداد کہاں سے ہو گئی یہ تو وسیلہ اور توسل ہے اور وسیلہ اور توسل کے بارے میں یہ جو ایکسٹریم رویہ امام نے تیمیہ نے اختیار کیا ہم اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے ٹھیک ہے آپ وسیلہ اور توسل اختیار کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کو سپورٹیو ایک حدیث بھی ہے جس کی صحت میں اختلاف ہے لیکن چونکہ ایک بہت بڑے امام امام تبرانی جنہوں نے یدیث نکل کی ہے المتوفہ 360 ہجری جو امام حاکم نیشہ پوری کے استاد ہے المتوفہ 45 ہجری امام تبرانی نے کتاب لکھی الموجم القبیر تبرانی کی کتاب اس میں یہی حدیث ایک دوسری فارم میں آئی ہے اگرچہ اہل حدیث اس میں تھوڑا اختلاف کرتے ہیں لیکن امت کی ایک سریعت اس کی صحت کے پر اتفاق کرتی ہے امام تبرانی خود بھی میں ان بیسوں میں نہیں پڑتا میں اس حدیث کو صحیح مانتے ہوئی بات کر رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص عزت عثمان کے پاس گیا اور کہا کہ دی میرا مسئلہ ہے تو وہ اپنی حکومتی مصروفیت کے رسے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تو وہ شخص پھر سیدنا عثمان بن عناف کے پاس آیا اور کہا کہ دی اس طرح عزت عثمان تو میری بات ہی نہیں سن رہے ہیں تو حضرت عثمان بن عناف نے کہا کہ میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں میں نبی الاسلام کی خدمت میں موجود تھا ایک نبینا شخص آیا تھا اس کے بھی حاجت کا مسئلہ تھا تو اس کو بھی دعا حاجت نبی الاسلام نے تعلیم فرمائی تھی تو وہی دعا میں تمہیں سکھاتا ہوں تو انہوں نے یہی والی دعا اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرح متوجہ ہوتا ہوں اور اے اللہ کے رسول میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی طرح متوجہ ہوتا ہوں اے اللہ میرے نبی کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما تو یہ انہوں نے دعا کی نبی الاسلام کو مدد کیلئے تو نہیں پکارا کہ یا رسول اللہ مدد انظر حال آنا آپ میری مشکل کو شائع کریں اللہ کی طرح متوجہ ہوئے یہ دعا اسی طریقے سے دو نفل کے بعد پڑھوائی تو حضرت عثمان کی طرح سے بلاوا آ گیا انہوں نے مسئلہ حال کر دیا تو حضرت عثمان میں انہوں نے ایف کا وہ فشگریہ ادا کرنے کیلئے ہے تو انہوں نے کہا یہ دعا میں تمہیں سکھائی ہے یہ دعا کی برکت سے یہ ہوا ہے وہ کہتے ہیں دی یہ دیکھیں نہیں اس دعا سے ثابت ہو گیا کہ نبی الاسلام کو آپ مدد کیلئے پکار سکتے ہیں سر اگر مدد کیلئے ہوتا تو یا ہوتا غسنی یا رسول اللہ المدد یا رسول اللہ کہ یہ موجود ہے وہ دعا کی طور پر انہوں نے تعلیم کیا ہے ٹھیک ہے آپ کریں ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے نبی الاسلام کو مدد کیلئے تو اس میں نہیں بکارا کہہ کہ اے اللہ کے رسول آپ کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں اللہ تعالی ہماری بات پوچھا دے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے ہم تو یہ بھی مانتے ہیں کہ سر نبی دعوت میں صحیح صندت کے ساتھ حدیث ہے جب کوئی شخص میری قبر پر آکے سلام ارز کرتا ہے اللہ میری روح لوٹا دیتا ہے میں اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں وہ اللہ کا معاملہ ہے یہ سارے معاملات برزکی ہیں لیکن اس کو دنیاوی اگر کہیں گے تو پھر میں آپ سے کہوں گا کہ اس سلام کا جواب ہم سنتے تو کوئی نہیں ہے اگر وہ دنیاوی ہو تو ہم سن بھی رہے ہو ہمارا پہنچنا بھی برزکی ہے آپ علیہ السلام کی روح کا لوٹنا بھی برزکی ہے اور اس کا جواب دینا بھی برزکی ہے وہ اس ٹائم ایڈ سپیس کی چیز نہیں ہے لیکن یہ اس کو حقیقی اور حصی بنانا شروع کر دیتے ہیں اس حوالے سے وہاں سے اختلاف شروع ہو جاتا ہے تو سر یہ اس حدیث سے مجھے بتائیں استعانت کو یا استمداد کو گھسیڑ کے ثابت کرنا تو میں اس کے اوپر وہی بات کروں گا کہ یہ اسی طریقے سے ہے جیسے کوئی جو ہے وہ نات کے فضائل کے ذریعے ڈسکو کمالییں ثابت کرنا شروع کر دے وہ دو الگ چیزیں ہیں آپ صرف کسی چیز کے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ ہمارے سب کانٹیننٹ کا کلچر ہے کہ وہ ٹل لکھا ہوتا ہے تو ایک صفر لگاتا ہے ایک بزرگ آ کے اس کو ہنڈرڈ بناتا ہے ایک اور بزرگ آنے دین میں سے ایک بزرگ آتا ہے وہ کہتا ہے نہیں صفر میرا بھی لگا لو کرتے کرتے وہ لاکھ بن جاتا ہے دس سے بات شروع ہوتی ہے اور وہ لاکھوں تک پہنچ جاتی ہے جتنی بات ہے اتنی رکھیں اور یہ سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا فہم ہے کہ انہوں نے اس دعا کو نبی الاسلام کی وفات کے بعد بھی عیض دعا تعلیم کیا ہے ہم کوئی اس معاملے میں کسی کو پر فتوہ نہیں لگاتے کوئی کرنا چاہتا ہے ضرور کریں لیکن سر جان کی امان پائیں تو ارض کریں ان سے بھی ایک بڑے صحابی ہیں جو امیر المؤمنین ہیں جن کے بارے میں سپیسیفکلی ہمیں حکم ہے جامع ترمزی میں سن ابی دعود میں سن ابن ماجہ میں تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے جب کبھی ایک خلیفہ راشد اور ایک عام صحابی کی سنت آپس میں کوئی ٹکرائے گی ہم پریفرابل خلیفہ راشد کو فالو کریں گے دوسرے صحابی پہ ہم فتوہ نہیں لگاتے نعوذ باللہ ہم کبھی نہیں جرت کریں گے کہ ہم حضرت عثمان ابن حنیب کو کبھی معاذ اللہ بیدتی کہنا شروع کر دیں یا نعوذ باللہ ایسی بات نہیں لیکن سر وہ بھی تو پبلی کو بتائیں یہ روایت تو تبرانی میں ہے دور کی کتاب میں کیونکہ جو ترمزی اور ابن ماجہ میں وہ تو آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی والی دعا ہے جو بعد والا واقعہ وہ تو اس میں وجود نہیں ہے وہ تو تبرانی میں ہے اور جو صحیح بخاری کے اندر تھا وہ یہ چھپاتے ہیں اور چھپاتے ہیں تو اس کے اندر بھی بیان بھی کرتے ہیں تو ڈنڈی مارتے ہیں اور وہ ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے بطابق ون زیرو ون زیرو نمبر حدیث ایک ہزار دس دس سو دس کتاب الاستسقہ چپٹر کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں کہت پڑ گیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس ابن عبد المطلب کو اللہ کے حضور لے کر آئے دعا کے لئے اور انہیں دعا کیا کی اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک اے لا ہم پہلے پہل تیرے نبی کا توصل اختیار کیا کرتے تھے تو تُو ہم پہ بارش نازل فرماتا تھا اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں پس ہم پہ بارش نازل فرما ان کی دعا کی برکت سے تو انہیں صاحب نے مالک کہتے ہیں بارش نازل ہو جاتی تو یہ وسیلہ شخصی سامنے موجود دعا کروائی اب سیدنا عمر نے یہ کیوں کہا کہ پہلے ہم نبی علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ شخصی کے طور پر لاتے تھے یعنی ان سے دعا کرواتے تھے اب ہم ان سے کروا رہے ہیں تو آج کا کوئی پاکستانی عاشق رسول ہوتا تو وہ سیدنا عمر سے سوال کرتا کہ نبی علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کیا آپ ان کی عظمت کے منکر ہو گئے آپ کیوں نہیں ان کا وسیلہ پیش کر رہے آپ ان کی قبر پہ جا کے آپ کیوں نہیں نبی علیہ وآلہ وسلم سے کیوں نہیں ریکویسٹ کر رہے یہ کہتے ہیں نا کسی کی جورت تھی وہ کہتا یہ چودہ سو سال بعد تو کہا جا سکتا ہے یہ بڑا آسان ہے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے امت کو یہ عقیدہ سمجھایا کہ یہ چیز پریفریبل ہے کہ آپ اللہ کے حضور ایسے شخص سے دعا کروائیں جو سامنے موجود ہو اسلام آباد میں آئی ٹین میں میں آئی ٹین ٹو کے اندر ایک شیعہ بھائی تھے عالم دین اب وہ فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں ان کے ساتھ کے کچھ لوگ بھی سات آٹھ تھے تو میں ان کے گھر میں مغرب کے بعد انہوں نے مجھے بھلایا کہ چائے وغیرہ کٹھی پیئیں گے تو مام بیٹھا ہوا تو مجھے کہنے لگے انجینئر صاحب ہم آپ کے ساتھ اس بات پہ تو ایگری کرتے ہیں کہ یہ عالی مدد جو ہے نب وہ اس کی بجائے اللہ کو مدد کے لیے پکارنا چاہیے لیکن یہ جو آپ آئے دن کہتے ہیں نا یہ عالی مدد کہنا شرک ہے شرک نہ کہا کریں ہم تو وسیلہ اور توسل وہی کہا نہیں ہا تو میں نے ان کے سامنے سارے دلائے لکھے انہوں نے کہا جی بتائیں قرآن میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے گا تو یہ شرک ہے ایہ کنستین کا تو مطلب ہے اللہ ہی کو پکارتے ہیں کہتے ہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ دوسرے کو نہیں پکارتے ہیں مدد کے لیے پکارنا تو کوئی ایشو نہیں ہے پکاریں ہاں بے شک لبائی کا یا حسین بھی کہے المدد یا حسین کہنے سے میں اختلاف ہے میں نے کہا جی قرآن میں ایک آیت ہے آپ قرآن لے کے آئیں اور یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ فیصلہ کریں گے جو میں اس کا فام بیان کر رہا ہوں ترجمہ بے شک آپ خود کر لی جائے گا ان کو عربی آتی تھی فارسی بھی آتی تھی انگلیش بھی اردو بھی تو کہہ لے کہ کونسی آیت ہے میں نے کہا جی آپ پارا نمبر بیس میں نے ان کے سامنے قرآن وہی پہ مگوایا میں نے کہا پارا نمبر بیس کھولیں پارا نمبر بیس کے پہلے صفحے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سورہ النمل کی آیت نمبر ہے سکسٹی ٹو ععوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب المضر اذا دعا بھلا بتاؤ تو کون ہے جو ازدراب اور پرشانی میں گرے وے شخص کی فریاد کو سنتا ہے جب وہ شخص اس کو پکارے وَيَكْشِفُ السُوءُ اور وہ اس سے برائی دور کر دیتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَالْ عَرْبُ اور زمین پہ تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے یعنی تمہارے ماں باپ مر جاتے تو تم مر جاؤ گے تمہاری اولاد اَعِلَهُمْ مَعَلَّهُ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ بہت ہی کم نصیت تم پکڑتے ہو تو میں نے کہا یہاں پہ اللہ طرف مار ہے اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے جو مصیبت اور پرشانی میں گرے وے شخص کی فریاد کو سنیں تو ایٹ مینز کہ جس شخص کو بھی آپ مشکل کے لیے غائب میں مدد میں دعا کے طور پر پکار رہے ہیں گویا آپ اسے الہ مان رہے ہیں ویسے پکارنے کا کوئی جگڑا نہیں ہے یہ خام خواہ وہ بھی یا رسول اللہ کو لے آتے ہیں ہم تو لبائی کا یا رسول اللہ آج کی ڈیٹے میں بھی قائل ہیں المدد نہ کہیں تو میں نے کہا یہ بتائیں نا اس میں تو اللہ طرف مار ہے جس کو بھی پکارو گے گویا تم اسے الہ مانے ہوئے ہو تو آپ تو مولا علی کو پھر الہ مانے ہوئے ہیں آئے میں شہر کر دی لیکن وہاں جتنے سات آٹھ لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا جینیس آب بلکل ٹھیک ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے یہ واضح چیز ہے سر یہ ایک آیت اتنی بھاری ہے اکثر آپ کو کہتے ہیں لیکن قرآن میں یہ بتائیں کہ یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے سر یہ ہے یا شیح عبدالقادل جلانی مدد نہیں کہنا چاہیے سر یہ ہے اور کس طریقے سے آپ کو سمجھایا جائے سورہ انمال آیت نمبر سکسٹی ٹو لیکن جس کی قسمت میں ہدایت ہے اسی کو ملے گی میں اپنی گفتگو کو انگلوڈ کروں گا اس جملے پہ جو میں اکثر بولتا ہوں کہ شرک is the most sensitive issue in the sight of اللہ اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ شرکہ ہے اسی لئے سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں اور 116 میں دو دفعہ ایک ہی صورت میں یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے ان اللہ لا یغفر ون یشرک بھی ویغفر مادون اذا لکلیمی شاہ بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کرے اس کے سوا جتنے گناہ ہے جس کے لئے چاہے گا معاف کر دے گا وہ بھی اپن لیسنس نہیں ہے اور پھر سورت المائدہ میں تو کلائمکس ہے آیت نمبر 72 میں انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما لظالمین من انصار بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے ایسے شخص پہ جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا